بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کون سے اہم فیصلے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوز زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دوزو کتنی افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے کتنی تیزی اور ہوشیاری سے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے حملہ آور کا پندرہ منٹ کے اندر اندر بیان سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا باوجود اس کے کہ تھانے کے عملے کو مرتل کیا گیا لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر میں ملزم کا ایک اور بیان پھر اس کے بعد ایک اور بیان وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ گیم کیا کی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چل کہ اب آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ چودری پرویز الہی جو کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے لیکن دوبارہ عمران خان کے ساتھ شامل کیوں ہوئے اس کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ گیم سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے دوستو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے آجی پنجاب کو پنجاب حکومت نے تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے آٹر آگے کہ آپ کام کریں ہم آپ کو مکمل پروٹیکشن دیں گے آپ اس کیس کو آگے بڑھائیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولیس نے مدعی کی بجائے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا اور پھر اپنی مرضی سے کی حقائق کو آگے بڑھانا شروع کر دیا جبکہ دوسری جانب عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد گجرات پولیس نے جائے وقوع سے شواہد کو مکمل طور پر ہٹا دیا ہے اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی جانب سے اور دوسری قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گجرات پولیس نے وہاں سے شواہد ہٹائے ہیں لیکن اب گجرات پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے شواہد زایا نہیں کیے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ افسوس ناک سانی کے بعد پولیس نے تھانا سٹی وزیر آباد کے روزنامچہ میں حسب زابطہ ریپورٹ درج کی اور مذہبان کے ایم ایل او حاصل کی جبکہ جانبھاک ہونے والے شہری معظم کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا گجرات پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ پنجاب کی فرانسک ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کے شواہد اکٹھے کیے اور پھر انہیں محفوظ کیا پورے کرائم سین کو تاحال محفوظ زکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اہم شہادت ضائع نہ ہو لیکن جس طرح سے پولیس آپ کو مستعد نظر آ رہی ہے جس طرح سے معاملات کو کنٹرول کر رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ چل گیا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے وہ بھی اپنے اس صوبے میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے جہاں دوستو عمران خان کو کچھ اندرونی ذرائع کے حوالے سے خبر ملی کہ پنجاب پولیس کے ذریعے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے یعنی انہیں پولیس کے ذریعے کسی طبی طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے عمران خان نے اپنی رہائشگاہ کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا پنجاب کی دارہ حکومت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی رہائشگاہ زمان پارک میں پنجاب پولیس کی سیکیورٹی کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس کے بعد ان کی زمان پارک والی رہائشگاہ کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کی بجائے گلگت بلتستان کی پولیس تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے سخت سے سخت سیکیورٹی انتظامات کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے منگل کے روز وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علائی کی زیر سدارت ایک اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں لیکن دوستو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتی چوروں کے ساتھ مل چکی ہے عمران خان کی جان کو کل بھی خطرہ تھا آج بھی خطرہ ہے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی وجہ سے عمران خان نے پنجاب پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پنجاب حکومت نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان پر ہونے والے حملے کے پیچھے کل سات لوگ ہیں تحریکہ انصاف کے چیرمین عمران خان نے ترک ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو میں خود پر ہونے والے حملے کے حوالے سے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا حملے کے پیچھے کل سات لوگ ہیں پہلے چار لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اب مزید تین لوگ مجھے مروانا چاہتے ہیں تین لوگوں کا نام میں نے عوام کو بتا دیا ہے یہ تینوں مذہب کا سہارا لے کر مجھے مروانا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ اگر میرے پاس بلٹ پروف گاڑی بھی ہو تو مارنے والے زیادہ طاقتور لوگ ہیں گزشتہ پانچ سے چھ ماہ کے دوران اپنی مہم کے دوران مجھے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ریلی میں گئے تو آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حقیقی ازادی کی مہم کو کسی صورت نہیں روکوں گا چار لوگوں نے بند کمرے میں کی اس بات کو میں عوام میں مئی اور جون کے درمیان سامنے لے آیا تھا انہوں نے کہا کہ حکمران کہنے کہ میں الزام لگا رہا ہوں میں بتاتا چلوں کہ میں اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ازادانہ تحقیقات چاہتا ہوں حملے کے بعد معاملے پر کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے میں نے چوبیس ستمبر کو عوام کی ریلی میں مخاطب ہو کر کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے سکرپٹ سے متعلق عوام کو اگاہ کیا اور اسے سکرپٹ میں بتایا گیا کہ حکمران طبقہ کہے گا کہ میں نے کوئی مذہب سے متعلق بات کر دی ہے اور دوستو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے رانہ سناولہ کی جانب سے فوری طور پر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے یہ عوام کو گمراہ کر رہی ہیں ایسا تو ہونا ہی تھا اور ٹی وی انکر شازیب خانزادہ نے انہیں شاٹ اپ کال دی تھی تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب عمران خان پر ہونے والا حملہ تو ناکام ہو گیا لیکن منصوبہ ساز پلان بی پر عمل درامت کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پلان سی بھی ہے لیکن اللہ تعالی عمران خان کی حفاظت فرمائی یہ پاکستانی عوام کے دلوں میں بستے ہیں اور پاکستانی عوام کی آواز ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے نئے آئی جی پنجاب کے لیے وفاق کو تین نام تجویز کیے ہیں تجویز کردہ ناموں میں سی سی پیو لہور غلام ڈوگر کا نام بھی شامل ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی منظوری کے بعد صوبائی پولیس کے سربراہان کے تین نام وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا گئے ہیں ان تین ناموں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا صوبائی حکومت نے وفاق کو آئی جی پنجاب کے جو نام ارسال کی ہیں ان میں فیاض احمد دیو آمر زلفکار اور غلام محمود ڈوگر شامل ہیں پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے دخواست کی ہے کہ بھیجوائے کے تینوں ناموں میں سے کسی ایک کو پنجاب پولیس کا نیا آئی جی تائنات کیا جائے پنجاب حکومت کی جانب سے وفاق کو بھیجوائے کے فیرس میں شامل غلام محمود ڈوگر اس وقت سی سی پیو لہور تائنات ہیں جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت نے آئی جی پنجاب فیصل شاکار کے خدمات واپس لینے سے انکار کر دیا ہے وفاقی حکومت نے فیصل شاکار کو بطور آئی جی پنجاب کام جاری رکھنے کا کہا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کے مطابق آئی جی پنجاب فیصل شاکار کے خدمات واپس لینے سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے جبکہ فیصل شاکار نے خود بھی وفاقی حکومت کو لکھا تھا کہ ان کی خدمات واپس لی جائیں وہ پنجاب میں کام نہیں کرنا چاہتے حکومت پنجاب نے بھی آئی جی پنجاب فیصل شاکار کی خدمات واپس لینے کے لیے وفاق کو خط لکھا تھا خط میں کہا گیا کہ صوبائی کابینہ آئی جی پنجاب فیصل شاکار کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے آئی جی پنجاب کی کارکردگی مایوس کن ہونے پر مرکز میں ان کی خدمات واپس لی جائیں تو دوستو یہ ہے اصل گیم فیصل شاکار جو کہ نون لیگ کا آدمی ہے اس کی جانب سے ہر وہ قدم اٹھایا گیا جس طرح سے پچیس مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم کیا گیا جس طرح سے نہتے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ اندی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت آنے پر انہیں ہٹایا نہیں گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ صوبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کی جانب سے کہا گیا کہ اب آپ کو پتا چلا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم کرنے والوں کے خلاف پچیس مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کیوں نہ کر سکا اصل سسٹم یہ ہے کہ آئی جی پنجاب یہاں پہ کوئی کام نہیں کرنے دے رہا یہ معاملات ان کے اپنے کنٹرول سے ہی باہر ہو چکے ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورز انداباد پاکستان پاہ انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس